گاڑی کی ڈیلز only on پارک ویلز پارک ویلز کے بلوگ پر بھی ایک آٹیکل لکھلا تھا فیصل باوڈا صاحب ہیں جو کہ وارٹ ریسورس کے منسٹر ہیں انہوں نے بیان جاری کیا کہ جی گاڑیوں کے اوپر جو بین ہے امپورٹ کا وہ ختم ہونا چاہیے اور پرائیم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے ان کا ساتھ دیا کہ جی ان کو گاڑیوں کے بارے میں بڑی ایکسٹنسیو انفرمیشن ہے اور ان کے پاس بڑی ایکچھی کلیکشن ہے گاڑیوں کی تو ان کی بات جو ہے اس میں وزن ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کسی بارے میں بھی کومنٹ کر سکتے ہیں without being expertise in certain subject پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وارٹر کے منسٹر ہیں ان کو کومرس کے بارے میں جتنی انفرمیشن ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو گاڑیاں ہیں پاکستان میں یوز گاڑیاں ان کی امپورٹ کے اوپر کوئی بین نہیں ہے گاڑیاں امپورٹ ہمیشہ سے تین سکیم ہے جن کے اوپر ہوتی ہیں transfer of residence, gift scheme یا personal baggage اس پہ ہی آتی تھی گاڑیاں ہمیشہ سے اور ابھی بھی آ رہی ہیں صرف اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں change لیا گیا تھا کیونکہ پہلے ministry of commerce نے یہ change لے کے آئی تھی کہ sr 52 کے تحت جنوری 2019 میں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ capital flight ہوتی ہے مل سے باہر جبکہ on books یہ گاڑیاں پاکستان کے باہر لوگ جو expert ہیں وہ gift بھیجتے ہیں اپنی families کو یہاں پہ اور اس لحاظ سے پیسہ یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے اور duty جو ہے وہ یہاں پہ پاک روپیز میں جمع کراتے تھے لوگ اور کسی بھی کے account سے پہ order بن سکتا تھا but پھر اس کو policy کو change کیا گیا کہ جو بندہ gift بھیج رہا ہے اسی کے account سے duty جو ہے اس کی payment جو ہے foreign currency remittance جو ہے ان کی فارم میں آئے گی customs کو direct تاکہ جو policy کا misuse ہے اس کو روکا جا سکے تو there is no ban on import till date دوسری چیز اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس import جو ban ہے جو invisible ban ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ کہاں ہے وہ ban تو اس کو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس policy کو reverse کر دیا جسنا پہلے تھی تو اس کا مقصد یہ اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس بات کی کوئی بھی sense بنتی ہے دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات پہ hint کر رہے ہیں کہ گاڑیوں کو use گاڑیوں کو commercial import کو کھول دیا جائیں جو کہ ابھی پاکستان میں نہیں allowed سو میں اور آپ پاکستان میں رہتے ہوئے use گاڑی import نہیں کر سکتے صرف expat جو ہے جو میں نے آپ کو تین scheme بتائی ہیں جو سمندربار پاکستانی ہیں وہ ان تین schemeوں کو use کرتے ہوئے گاڑی بھیج سکتے ہیں اور اس جو ہے آرگومنٹ میں تھوڑا سا ویڈ ضرور ہے کہ اب آپ commercial import کھول دیں ہر کسی کے لیے use گاڑی میں بٹ اس میں جا کے مسئلہ کہاں آتا ہے پاکستان کی پہلی comprehensive auto policy جو ہے نا وہ آئی تھی میانواز شریف کے دور میں last 2016 میں جو کہ 2021 تاکہ ہے جس کے تیت پاکستان میں تقریباً تیرہ کمپنیوں نے green field لیا تین چار نے brown field status لیا اور ان کو certain مراد دی گئے کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اپنے پلانٹس لگائیں گاڑیاں بنائیں اور certain جو ہے نا rule جو ہے وہ set کیے گئے کہ یہ game کے rules ہیں ان کے تیت آپ پاکستان میں پلانٹ لگائیں گے سو جب یہ کمپنی آئیں تو ان کو بتایا گیا کہ پاکستان میں commercial import of use car allowed نہیں ہے ایک hand picked پاکستانیز ہیں جو بہت تھوڑے سے پاکستانی ہیں جو مل سے باہر سمندر پا رہتے ہیں وہ اپنی family کے لیے گاڑیاں بھیجتے ہیں بڑا وہ ایک سوٹا سا نمبر ہے سو آپ یہاں پہ آئیں آپ کو investment کرنے کا موقع ملے گا آپ کو اچھی market ملے گی اور انہوں نے یہاں پہ investment کی اور اب کئی ہم دیکھ رہے ہیں گم نے جس میں ہونڈے آگئی کیا لکی موٹرز ہے اور کافی زیادہ کمپنیاں جنہوں نے green field status کا فائدہ لیا brown field بھی لیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ گاڑیاں پاکستان میں recently آ رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی پہلے صرف big three جو ہے وہی چلتے تھے یہاں پھر ایک entered fw آیا تھا اس کے بعد لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں گائے بگا ہے کئی کمپنیاں جنہوں نے پاکستان میں investment کی سو اگر آپ hint کر رہے ہیں second جیز کے اوپر کسی commercial import کھول دیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ investor جن کو آپ پاکستان میں 2016 میں لے کر آئے تھے ایک سبز باگ دکھا کے ایک level playing field دے کے یا ایک games کی rule تاکہ آپ اس game کے rule change کر دیں گے اس سے ہوگا کیا اب نئی government جو ہے وہ ev policy کو لے کے بڑے aggressive اور آپ نئے investor کو سیکھ کریں گے جب پاکستان میں آئے ہم آپ کو مراد دیں گے آپ ev policy کے تحت پناڑ لگائیں تو جب بھی کوئی investor کسی بھی ملک میں آتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی policies کے بارے میں کتنا consistent ہیں جو آپ وعدہ کرتے ہیں ان سے آپ اس پر کتنا قائم رہتے ہیں اگر آپ نے 2016 والی auto policy کے 13 plus 4 لوگوں کے ساتھ کیا تو آپ اگلے آنے والوں کے ساتھ کیسے کریں گے اس طرح سے investor confidence وہ shake کرتا ہے اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ left right دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر policy making ایک ایلیدہ چیز ہے بیان بازی ایک ایلیدہ چیز ہے اگر آپ کو لگتا یہ کہ آپ کو local industry کو threat کرنا ہے اور آپ consumer کے ساتھ بہت loyal ہیں اور آپ چاہتے ہی ہیں کہ لوگوں کے لیے سستی گاڑیاں ہیں تاکہ competition کھولے گا تو local manufacturer بھی گاڑی سستی کرے گا تو آپ اس کے لیے local manufacturer کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں آپ government ہیں آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات realize کریں کہ آپ اس کے اوپر جا کے price control بھی کر سکتے ہیں آپ certain segments کی گاڑیوں کے اوپر اپنا جو government tax لیتی ہے وہ کم کر سکتی ہے اگر consumer کو ہی benefit transfer کرنا ہے because ابھی میں آپ کو بتا دوں brand new گاڑی کے اوپر 33 سے 34% directly اور indirectly جو portion ہے وہ tax کی form میں government کے پاس جاتا ہے کیونکہ وہ گاڑی کے اوپر GST ہے اس کے اوپر FED ہے اس کے اوپر جو parts import ہو کے لگتے ہیں ان کے اوپر بھی 10 سے 15% duty ہے تو cumulative طور پر ایک گاڑی اگر example فرض کریں 40 لاکھ روپے کی ہے تو اس میں 13 سے 14 لاکھ روپے tax portion ہوتا ہے اور 27 لاکھ روپے جو manufacturer کو جا رہا ہے جس میں اس نے اپنی plant کے overhead اپنی manufacturing cost اپنی marketing cost اور پورے setup کی cost plus profit نکالنا ہے جبکہ government یہ ہے وہ 13 سے 14 لاکھ روپے لکھے جاتی ہے سو اگر آپ کو عوام کا اتنا خیال ہے تو آپ اس tax کو کم کر دیں price جو ہے already کم ہو جائے گی اور لوگوں تک benefit بھی چلا جائے گا بجائے اس کے کہ پہلے IV investment کو جو کہ FDI یا foreign direct investment بولتے ہیں پاکستان میں اس کے investor کا confidence check کریں جس سے اگلے آنے والا investor جو ہے وہ بھی disturb ہوگا میرے خیال سے بہتر طریقہ یہ ہوگا باقی فواد چودری صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں پہلے بھی ہم لوگ نے weekly میں جو ان کی اس کاوش کو بڑا مشاہ جو ہے appreciate کیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر quality standard لے کے آ رہے ہیں تو اسی طرح آپ pricing control بھی لا سکتے ہیں آپ certain criteria رکھ سکتے ہیں کہ جی اتنے اس کے اندر safety standard ہونے چاہیے اس price bracket کے اندر گاڑیاں آنے چاہیے اتنے cc والی آپ کو at least اتنی گاڑیاں ضرور بنانی ہے جو کہ آم masses کے لیے ہوں تو یہ تمام چیزوں وہ کٹھا کر کے میرے خیال اگر policy وضع کی جائے نہ یہ کہ کسی کا garage بڑھا ہے کس کا چھوٹا ہے تو ہم اسے information لے لیں میرے خیال سے یہ commerce matters ہیں اور ان کے اوپر commerce ministry جو ہے ان کی advice جو ہے بہت important ہے revenue کی بات ہو رہی تھی اور customs کی بات ہو رہی تھی تو ایک news میں پڑھا تھا پاکویز بلوگ کے اوپر کہ custom نے 22 جو ہے smuggled گاڑیاں seize کی ہیں گوادر میں اور پھر اس کے علاوہ detail میں پڑھا تھا کہ کافی ایسی گاڑیاں بھی ہیں جو کہ بے نامی ہیں بے نامی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ گاڑی میں استعمال کر رہا ہوں بڑھو میرے نام پہ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی وہ لوگوں کے جو ہے نام پہ کافی ایکشن لے رہا ہے FBR بھی اور custom بھی جو کہ لینا بھی چاہیے ہمارے ملک میں کئی جگہ ایسی جگہ ایسی جگہ ایسی سمuggled گاڑیوں کا میں نے ہمیشہ آپ لوگ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ نے ویڈیوز بھی بنائی خاص طور پہ جب یہ کرونا چل رہا تھا تو ہم نے ڈیلی سیشن شروع کیے تھے اور اگر آپ اس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سی پی کارز کے بارے میں ہم لوگوں نے ویڈیو اپنے ویکلی میں بھی ڈسکرز کی بھی آپ ہمارے چینل پہ جو ہے سرچ کر کے پاکویز کے یوٹیوب چینل پہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سرچ نہیں کرنا چاہتے تو میں یہاں پہ لنک لگا دوں گا آپ اس لنک پہ کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں سو میں میشہ بتاتا ہوں لوگوں کے یہ جو نون کسٹم گاڑی ہیں یہ آپ بیشک انیشیلی پیسے بتا رہے ہوں گے بٹ اس کو ایک انگریزی مکول ہے کہ پہنی ویس پاؤنڈ فلش کہ آپ آج پہنی بتا رہے ہوں گے لیکن اپنے پورے پاؤنڈ کا آپ نقصان کر لیں گے سو یس لوگوں کو شروع میں بہت اٹریکٹیو لگتی ہے کہ گاڑی کے پرائز لیچ سے اگر ایک لینڈ کروزر ہے وہ دیڑھ کروڑو پہ کا ڈیوٹی پیڈ ہے اور اگر آپ کو نون کسٹم گاڑی پچاس سے ساٹھ لاکھ میں مل جاتی ہے تو لوگوں کو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے بٹ وہ جو دیڑھ کروڑو پہ کیا آپ گاڑی رہیں گے وہ ریسیلیبل ہے وہ لیگل ہے آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی ٹریبل کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جبکہ نون کسٹم گاڑی آپ لیں گے وہ ایک آپ کے لیے تھریٹ ہے آپ کے لیے ہر وقت چلتا پھرتا جس سے آپ کہتے ہیں ایک مدہ ہے آپ کے اوپر سو اس لیے اس کو آوائٹ کریں اور یہ ایک ایسی جو ہے نا چیز ہے جس کو شاید ہم فیل نہیں کرتے بٹ یہ ملک دشمنی میں آتی ہے بکاوز کسٹم دینا ٹیکس دینا یہ آپ لوگوں کے ایک حبل وطنی کا تقاضہ بھی اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنا بھی ہماری کنٹریبوشن اٹس کی وہ ضرور دیں اسی طرح ہمارے ملک میں ایک اور بھائی مافیا سرگرم ہے جس میں ایمبیسی کے نام پہ گاڑیاں جو پاکستان میں ایمپورٹ کی جاتی ہیں جو کہ ایمبیسی کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں بٹ اس کو میس یوز کر کے اس پولیسی کو ہر شہر میں کئی ایک ایسا گروہ ہے جو کہ گاڑیوں کے ٹریڈ کرتے ہیں خاص طور پر اس طرح کی گاڑیوں کا میں ان کو ریکٹ کاؤں گا جو کہ ایمبیسی کی گاڑیاں جو ہیں ان کو مارکٹ میں سیل بھی کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اور اس طرح وہ بھی جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں جلد اس کے بارے میں بھی آپ کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور لے کر آئیں گے اگلی نیوز جو ہے وہ لاہور سے لے کر لاہور کے جو سیٹیو ہیں جو پولیس کے کیپٹن اٹائر حماد عبد صاحب انہوں نے کافی ایک اگریسیو موہم شروع کیا لاہور میں جس میں لائن لین کی پابندی اور آپ کا جو زبرا کروسنگ ہے اسے پیشے گاڑی کھڑی کرنا سگنل کی پابندی ہیلمٹ یہ تمام چیزیں شامل ہیں اور تقریباً ان کی جو یہ ایک موہم ہے وہ پندرہ دن کی ہے جس میں وہ لوگوں کو صرف وارننگ دے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کافی ہیوی فائنز کریں گے اور میرے خیال سے بہت ایک اچھی پولیسی ہے کہ پہلے سیٹیزنز کو اس کے بارے میں انفرمیشن دی جائے اور میں دیکھتا ہوں کہ شہر بھر میں کافی زیادہ انہوں نے کیا 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 آس بھی لگائے ہیں ٹریفک پولیس لوگوں کو انفرمیشن بھی دے رہی ہے بروشز بھی بانٹ رہی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو لائن لین کی جو سسٹم ہے اس کو سمجھائید ہے لوگوں کو زیبرا کروسنگ سے پیچھے کھڑا کیا جائے لوگوں کو ہیلمٹ کی یوز کے بارے میں بتایا جائے اور یہ ایک بڑی اچھی کافیش ہے اسی سلسلے میں جو میٹرپولٹن سٹی لاہور کارپریشن ہے ان لوگ نے تھریڈی زیبرا کروسنگ جو ہے نا وہ لاہور میں مطارف کرائی ہیں اور اس سلسلے کی جو پہلی زیبرا کروسنگ وہ مال روڈ پر بنائی گئی ہے ان اگین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ زیبرا کروسنگ سے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور ایک لائن جو ہے اس کو فالو کرنا ہے اور اسی سلسلے میں تقریباً امید کی جاتی ہے کہ لاہور کے اندر پانچ اور اس طرح کی زیبرا کروسنگ ضرور بنیں گی سو میرے آپ تمام لوگوں سے میسیج ہے کہ بے شک آپ کسی بھی شہر میں ہو زیبرا کروسنگ سے پیچھے کھڑے ہوں گے تو پتہ لگے گا کہ ہم ایک پڑی لکھی نشن ہے اور ہم پیدل چلنے والوں کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی سڑک پہ گاڑی جلانے والوں کی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان کو اگر ہم فالو کریں ایز ای سوسائٹی تو یہ میرے لیے آپ کے لیے اور ایک کلیکٹیو لیول کے اوپر ایک شہر کے لیے اور پورے ملک کے لیے نظم و زبت کو بہتر بنائے گی روڈ سیفٹی کو بہتر بنائے گی اور میری اور آپ کی زندگی کی زمانت ہے اس کے علاوہ میں کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ جی پاک ویلز پہ گاڑی ہیں جو کافی مہنگی لسٹڈ ہوتی ہیں اور میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی مارکٹ ہوتی ہے اگر کوئی بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہے تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے بہت مارکٹ فورسز خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جب اس کو کال نہیں آگی پاک ویلز کی اپ اگر ہم اس پہ کلک کریں تو ہم نے اس پہ آپ لوگ کے لئے ایک سیکشن بنا دی ہے آپ انڈرویڈ کے اوپر آئے اس کے اوپر دونوں پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں لو پلائیز کار اور چیپ کار دو آپ کو کوئی سامنے نظر آ رہے ہیں تو میں چیپ کار یا لو پرائیز کار پر کلک کر کے میرے سامنے لسٹنگ جو آ جائے گی لو پرائیز کار کیا جائے گی پہلی لسٹنگ جو ہے یونائٹڈ براوو ہے اس کی ریٹنگ 9.8 on 10 ہے 9,70,000 پہ وہ مانگ رہے ہیں اور سرٹیفائیڈ گاڑی ہے اس کے نیچے اس کی پوری رپورٹ لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو اور یونائٹڈ براوو کے ایٹ سے مجھے یاد ہے کہ آج کل میں یونائٹڈ براوو جو استعمال بھی کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ جلد آپ لوگ کے لیے اس کا ایک جو ہمارا ایکسپرٹ ریویو ہے وہ بھی لے کیا ہوں سو اسی طرح آپ پاک ویلز کی ایپ کو یوز کرتے ویے چیپ کار کٹیگری کو بھی کلک کر سکتے ہیں لو پرائیز کار کو بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مقصدی کی گاڑی جو وہ پسند کر کے ڈیریک کالر کو کال کر کے ڈیل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں پاک ویلز کے اوپر دیکھ رہا تھا اور ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا لسٹنگ آف ویک کا تو آج کی اگر ہم لسٹنگ کی بات کریں آپ کے یاد ہوگا پہلی دنوں میں نے 2D کرولا جو ہے وہ تیار کی تھی اور اس لیے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس لنک ساتھ لگا دوں گا آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں یاد رہے یوز گاڑی خریدنے سے پہلے پاک ویلز انسپیکشن سرویز ضرور کال کریں پاک ویلز انسپیکشن سرویز کو کال کرنے کے لیے آپ ہماری جو اپ ہے انڈرویڈ اور آئیس دونوں پر ڈاؤنلوڈ کر کے اسے بھی انسپیکشن سرویز کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا یہ ہوئے نمبر ہے 042-111-943357 اس پہ آپ کال کر کے جو ہے اپنی انسپیکشن بک کر سکتے ہیں پاک ویلز انسپیکشن سرویز آپ کو 200 پلس پوائنٹ کے اوپر ڈجیٹل فارمیٹ میں گاڑی کی ریپورٹ دیتی ہے جس میں گاڑی کی پینٹ سسپینشن انڈن باڈی گاڑی کے ٹائر ہنس یہ کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ایک گاڑی خریدنے سے پہلے ایک انفارم ڈیسیجن لے سکتے ہیں آخری نیوز جو ہے وہ پبلک سرویس میسیج اور نیوز میرے خیال ہے اس کو کٹھائی کر لینے چاہیے تو اسلامباد جو کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کے اندر پولیس والوں نے ایک جو ہے آپریشن شروع کیا ہے اگینسٹ ایچ ایڈی لائٹس جو ہوتی ہیں جو کہ بہت تیز ہوتی ہیں اور آنے والے کمیوٹرز کو اور جو دوسری گاڑیوں والے ان کو بڑا سخت تخلیف دیتی ہیں تو ان کے خلاف سکس ایکشن لے رہے ہیں اسلامباد میں میرے خیال سے اسلامباد میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہونے چاہیے اور ہمارے ایز این نیشن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گاڑی کی جو ہائے بیم ہے وہ بلکل ہائے بیم جو ہے اس کا استعمال بلکل منیمل ٹائم پر کرنا چاہیے اور ایسے موقع پر کرنا چاہیے جبکہ اس کا استعمال نہ گزیرو جبکہ exactly اس کے opposite ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ہم شہروں میں جن کو بہتر کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو لینیرلی بلائنڈ کر دیتے ہیں تو میرے خیال سے ایک بہت بری حرکت ہے اور ایک بہت بری عادت ہے ہم لوگوں کو ایسے سوسائٹی چاہیے کہ ہم ڈسکریج کریں تمام وہ لوگ جو کہ ہائے بیم پر گاڑی چلاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی habit کو چینج کریں اور کوشش کریں کہ نومل لائٹ اس میں گاڑی چلائی جائے اگر آپ رات کو جا رہے ہیں خالی سڑک ہے یا آپ ہائی وے پر ٹریول کر رہے ہیں آپ کو دور تک دیکھنا ہے تو آپ تھوڑی سے ٹائم کے لیے ہائی بیم کر کے کلائریٹی لے کے اس کو واپس لوگ بیم پر لے ہیں میرے خیال سے یہ تمام ایسی چیزیں چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھی پڑی لکھی نیشن اور ایک ایوریج نیشن یا ایک بلو ایوریج نیشن کا ڈیفرنس بتاتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی ہم سب مل کے پاکستان کو ایک ایسی نیشن جو ہے دنیا کے لیے بھی اپنے دوسرے شہریوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی نیشن بنائیں گے جو کہ ایک پڑی لکھی نیشن ہو جو دوسروں کا احساس کرے نہ یہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی جو ہے پرسنل گین کے لیے اپنی پرسنل ویزیبیلٹی کے لیے یا اپنے پرسنل فائدے کو دیکھیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کب اگلی پسند آیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنے راہ سے آگاہ کرتے رہا کریں ہم لوگ آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ پاک ویلز کا ایک ملین فالور کا جو سفر ہے وہ بڑی تیزی سے تیگ کریں ہم تقریبا سوا نو لاک کی فیملی بن چکے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ایک ملین تک جل پہنچیں ایک ملین کا مارک اچیف کرنے پہ ہمیں قرآن دازی کریں گے اور قرآن دازی کے اندر آپ جو ہیں موٹر سائیکل ایل ایڈی اور موبائل فون کے انام جیت سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں زیادہ سے زیادہ اپنی راہ سے آگاہ کرتے رہا کریں جتنا آپ لوگ کنسٹرکٹیو فیڈبیک دیں گے اتنا ہی آپ کے چانس سے زیادہ ہیں اس کو قرآن دازی میں جو ہے انام جیتنے کے تو یہ تھا آج کا ویکلی آپ سے اگلے لفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گردوں نواقلوں کا خیال رکھے گا